موسیقی جمہو کا آئی پی ایس چاہیے جمہو کا آئی ایس چاہیے آج جمہو کے آئی پی ایس آئی ایس ہمارا جینا حرام کر دیا ہے یہ چندن کولی یہ ہمارا ڈیپ کام جس کو ڈیپ کام جمہو لگانے کے لیے ہم بھی لڑ رہے تھے میں نے مبارک دیتی اپنے ڈیپ کام لنگر کو کہ تم سائل آفدہ سائل ہو جس دن یہ نوٹیس نکلا تب سے لے کے اب تک میں نے بتیس کولے کی راگب لنگر کو کہ ہماری بات سنو اس نے میرا فون نہیں اٹھایا اور مجھے آگے کہنا میں نے اس کو لکھا اس کے باپ یود بھی میرا وہ محصر آپ دیکھ سکتے ہو جو میں نے ٹیپ کام کو لکھا تھا کہ اگر آپ نے میری بات نہیں سنی میں خود کو بھی گولی ماروں گا اور آپ کے ایک مینٹیلی سکھ افسر کو بھی گولی ماروں گا لیکن اس نے آج تک مجھے فون نہیں کیا یہاں تک کہ ہمارے ایک عدیقاری جن کے تلوے یہ ڈیپ کام چاہتا ہے ان کو بھی میں نے بتایا انہوں نے اس کو فون کیا بھائی کوئی ٹینچن ہو رہی ہے رب نابا صاحب سے بات کرو پوری گھر جو ہے خراب انہیں کی گھار بھی آگے تین دن ہمارے گھروں میں مٹرو تین دن ہمارے بچوں نے روٹی نہیں کھائی ہمارے گھر میں کلیج بن رہا کہ ہماری روزی روٹی ختم ہو جائے گی ایسے ہرار بن گئے پن گھر بڑا لیکن آج تک آج تک ڈیو کام جمہو نے ایک بار ہمیں بلا کے پوچھنا نہیں ٹھیک سمجھا بتاؤ تو کیا ہے تو بترو میں نے آپ کے سامنے ساری پچھر کلیر کی ہے ہماری مرنے کی باری آ چکی ہے ان میں سے میں کسی کو نقصان نہیں پچاؤں گا پہلی گھولی بھی ماروں گا تو خود کو ماروں گا پہلے آگ بھی لگاؤں گا تو خود کو لگاؤں گا لیکن پہلے اس ارامزہ دیکھ ڈی ایم او کو آگ لگاؤں گا پہلی گھولی بھی ماروں گا اس ڈی ایم او انگور سجدیوہ کو گھولی ماروں گا اور میں آپ سے پھر نبیتن کر رہا ہوں کہ میرے کوئی بھی ورڈز کاٹنا مت اس کو پی ایم او تک بنچاؤ اس کو جتندر سنگھو بتاؤ کہ تیر کو دلی اس لیے نہیں پیجا کہ تو یہاں پر ایجنٹ کھڑے کر باریت شرمہ ارامزہ ہماری پارٹی کا کارے کرتا ہے اور آئرامزہ دلال بنا ہوئے میں بلکل میں بلکل کہہ رہا ہوں میں اس پارٹی کا لیڈر ہوں آج بھی ہوں دنکے کی چوٹ میں ہوں اور بی جے پی قیس میں کوئی رول نہیں ہے دلال پیرا کرنے میں آپ جتندر سنگھ نے اگر دلال پیرا کیے تو جتندر سنگھ جواب دے گا وکرم رنوہ اسے جواب مانگے گا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی کوسٹ پر جس پر پر وہ بیٹے اس کا غلط استعمال کر رہے اور بھی لوگ ہیں یس میں وہی کہہ رہا ہوں دو ڈائن مہینے سے اوپر تک انہوں نے جتندر سنگھ جی کے وائدے کے اوپر بیٹھ کے ان کی امید لگائی تھی پر کہیں نہ کہ انہوں نے ان کی بات سننا اور بھی کئی دپارٹمنٹس ہیں جن لوگوں نے جتنی لوگوں کے ساتھ گھلوار کیا ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا انکور سچنے والا کیا اس کے اوپر جو باپ بیٹے ہیں اگر ان کو کیڑے نہیں پڑے تو آپ جو مرچی کہہ لینا ہمارے بچے اکیلے پوکے نہیں مریں گے مریں گے جتندر سنگھ کے بچے بھی مریں گے بھارش شرما کے بچے بھی اور مریں گے انکور سجدیوہ کے بچے بھی یہ نوٹ کر کے رکھ لینا وکرم رندہوہ پچھلے تیس سال سے بی جے پی کا ورکر ہے ڈائن جتندر سنگھ دس سال پہلے پیدا ہوا ہے بی جے پی میں اس کو لانے والا وکرم رندہوہ ہے دوزہ چودہ میں اس کو ٹکر کی لبنے والا وکرم رندہوہ ہے یہ کون سی دنیا میں بیٹھا ہے میں مطلع اگر ایلیگیشن لگا رہا ہوں بھی در تھوٹ ہی لگا رہا ہوں اگر وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا کریں گے ان کی بات نہیں سنے گے تو خوش سوچیں کہ عام جنتہ کے ساتھ اس طرح سے وہ بھی میں کہہ رہا ہوں نا آج آپ کے سوچل میڈیا پہ یہ کمنٹس آئیں گے کہ رندہوہ جی جس طرح سے باقی لوگ یہ ثابت ہو گیا یہ مائننگ کے معاملے میں ثابت ہو گیا کہ جتندر سنگھ کا اس میں رول ہے مجھے انکر سیدیوہ نے کہا کہ بارت چرمہ میرے سے ہر اپتے پیسے مانگتا ہے میں کس بات کے پیسے دوں میں کہاں سے دوں مطلع پندرہ سے لے کے پچیس لاکھ ربے کی ہر مینے کی گرائی جو ہے وہ انکر سجدیوہ کرتا ہے